سرطاج گل وزیرہ میں مملکت ہے ہم چاہتے ہیں ایک پیس ان کو ہم گفت کریں آپ اس کی قیمت یہی رکھیں گے یا کچھ کم کریں گے ہم اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکیں سلام علیکم مصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر عوان ناظرین آج آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسے پاکستانی سے جنہوں نے چولہ تیار کیا ہے چولے ویسے تو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اب جو انہوں نے یہ تیار کیا ہے اس میں کیا خصوصیات ہیں یہ دوسرے چولوں کی نسبت کس قدر مختلف ہے یہ تو ہم امجد بھائی سے جانیں گے یہ میرے سامنے ایک چولہ جل رہا ہے جبکہ اس طرف کچھ اور بھی چولے موجود ہیں ان کے حوالے سے امجد بھائی سے جانتے ہیں بھائی جان یہ جو آپ نے چولہ تیار کیا ہے یا جو آپ نے اجاد کیا ہے اس میں اور دوسرے چولوں میں کیا فرق ہے اس میں یہ فرق ہے یہ ہم نے ایک جو مائے بیانے جو گھروں میں چلاتی ہیں جولہ چولہ جو جلاتی ہیں اس میں دعا ہوتا ہے اس میں دعا نہیں ہے اس گیس کی تو ہم کے جو ہمارے ملک میں گیس کی کمی ہے اس کو ہم نے یہ دور کرنے کے اس کا متبادل نکالا ہوا ہے چولہ اور اس کا کوئی دعا نہیں ہے کوئی اس کا سیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ ہم چاہتے ہیں ہر یونین کورسر میں اس کی رسائی کریں حکومت سے ہماری اپیل کے ہمارے ساتھ اس کے تعاون کریں اور جو سرطاج گل وزیر ملکت ہے ہم چاہتے ہیں ایک پیس ان کو ہم گفٹ کریں یہ جو چولہ ہے ان کے بقول کہ اس کی نہ تو سمیل ہے اور نہ ہی اس سے دعا نکلتا ہے تو یہ گیس اور بجلی کے بغیر چلتا ہے یہ گیس اور بجلی کے بغیر بھی چلتا ہے وہ کیسے چلتا ہے مطلب اس میں کیا کیا چیز ڈالی جاتا ہے اس میں پائلٹ ڈالتے ہیں ہم جو کے ویسٹ لکڑی کی جو ہوتی ہے جو گاس ٹانڈا جو ہے یہ ہم یہ اسے ایک پلانٹ لگایا اس پلانٹ میں سے یہ ہم یہ نکالتے ہیں یہ پائلٹ یہ اس سائیڈ پر اسے پائلٹ بولتے ہیں یہ چھوڑی چھوڑی یہ جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں اسی طرح کی یہ چیز ہے اسے پائلٹ کہتے ہیں تو یہ جو پائلٹ ہے یہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ ہم جو جنگلات میں پتے ہوتے ہیں وہ کٹھے کرتے ہیں جو گاس ہوتی ہے چھوٹا چھوٹا جو بھی ویسٹ ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں جو جو گوبر ہو گیا اور اس کے بعد یہ ٹانڈا ہو گیا تکا ہو گیا ٹھیک ہے جو درختوں کی جو چھانٹ ہوتی ہے وہ یہ سب ملا کے ہم یہ ویسٹ تیار کرتے ہیں یہ ایک کیجی دو گھنٹے چلتی ہے اچھا جو پہلے چیزیں ہم ضائع کر دیتے تھے یا جلا دیتے تھے چاہے وہ درختوں کی شاخی ہوتی تھی چاہے وہ جو چھلی ہم کھاتے ہیں اس کا جو سٹا اسے بولتا ہے وہ ہوتا تھا پتے ہوتے تھے تو ان لوگوں نے اسے جلانے کے بجائے تاکہ محول میں سموگ نہ ہو تو یہ ایک چیز ایک اور چولے کے ساتھ یہ تیار کیا ہے اسی چیز کو اس چولے کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو چلایا جاتا ہے یہ چولے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پر یہ چھوٹا سا پنکھا لگا ہو گیا اسے کمپریسر بولتے ہیں اچھا یہ پنکھا سا ہے یہ اوپر ایک اس کے بٹن لگا ہو گیا یہ اسے کنٹرول بولتے ہیں اس سے آپ اس کو کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ کیوں لگایا ہو گیا یہ اس لیے لگایا ہے کسی نے اگر گھر میں کام تیز آگ میں کرنا ہو تو اس کے بعد تیز کرے اگر کم آگ میں کرنا جیسے کہ ہم چاول پکاتے ہیں چاول جو ہے تیز آگ پہ پہلے پکتے ہیں بعد میں ہم نے دم جو دم دیتے ہیں بعد میں یہ کم کر دے اس کا کنٹرول یہ دم کا ٹیپ ہو جائے گا یہ کرے گا تو یہ تو چلو ہمیں سمائی میں آ گئی اب اس کو تیار کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا چیز استعمال کی اس کو تیار کرنے میں ہم نے پہلے تو سب سے پہلے ہم نے یہ پلانٹ لگایا جو کہ ہمارے ملک میں ویسٹ زائع ہوتی تھی جو ہمارا ملک جو بھی ہمارا ملک کا بادشاہ یا وزیر آتے ہیں ان کو سب سے پہلے مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو الپی جی وہ کمی ہے ہر سال کمی ہوتی ہے الپی جی کی اور یہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ہدا کرنا پڑتا تھا ہم نے سوچا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کریں کہ عوام کا شہر اس لیول پہ لائیں کہ آپ یہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزہ کریں تو یہ ہم نے ایک اس کے متبادل یہ نکالا ہوا ہے جو الپی جی ہے وہ ایک کلو میں کتنا ٹائم نکالتی ہے اور یہ جو آپ نے چولا ایجاد کی ہے یہ کتنا ٹائم نکالتا ہے مطلب عوام ظاہری بات ہے وہ اس کو تب بھی استعمال کرے گی نا جب انہیں ریلیف ملے گا جی الپی جی جو ہے نا جو پانچ گھر کے آدمی گھر آنا ہو نا پانچ آدمی گھر وہ الپی جی دو دن نکالتی ہے ایک کلو دو یا ڈائی دن نکالتی ہے ایک کلو کھانے پینے کے حساب سے اور یہ جو ہے یہ ایک کلو دو گھنٹے چلتا ہے آپ اس کو ایک پائیا ڈالیں وہ آدھا گھنٹا چلے گا آدھا کلو ڈالیں گے ایک گھنٹا چلے گا دو کلو ڈالیں گے یہ اپنے کام کے حساب کے اس پائلٹ کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے چاہے تو آپ ایک کلو کے ساتھ دو ایک دن پورا نکال سکتے ہیں ایک دن جب آپ اس کو نکالیں ایک کلو اس کی پرائز ہے اٹھائیس سے اٹھائیس روپے اس کی پرائز ہے یہ جو چیز آپ نے اس چولے کے اندر ڈالنی ہے اس کے یہ جو لکڑی نماز چیز ہے یہ اٹھائیس روپے کلو کے حساب سے فروت کر رہے ہیں آپ کے جو لپی جی گیس ہے وہ ایک سو ایک سو تیس پہنٹیس روپے کلو ہے تو اس کا یہ فیدہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک پائیا سے اوپر بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کا ٹائم کام کا ٹائم ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا تو اس کا یہ جل رہا ہے اس کی بالکل کوئی سمیل اور کوئی سموگ نہیں ہے یہ ہمارے جو یہ ہر سال ہمیں اب ہم اپنی نظروں سے دیکھیں تو لاہور کا اتنا محول خراب ہوا وانا اتنی زہر اور لودہ جو کہ ہوا چل رہی ہے ہم صبح یا دپیر یا شام بھی ہو جائے ہم آدھا کلو میٹر اپنی نظروں سے آگے نہیں دیکھ سکتے اتنا دھوان نیچے چل رہا ہے زریلا دھوان یہ ہم اس کا یہ توڑ نکالا ہے گاؤں میں لوگ جو کنک ہو گئی چابل ہو گئے اس کی ویسٹ جو لوگ کسان وہ جلا دیتے ہیں ہمارا یہ ذریعہ ہے کہ ہم وہ جو ویسٹ ہوتی جلاتے ہیں نا ہم اس کو کسانوں کو تھوڑی سی اس کی پرائز دیتے ہیں دو یا چارزار ازار پہ ایکڑ کا وہ ہم اٹھا لیتے ہیں اس چولے کو محول دوست بنایا گیا مطلب پہلے لوگ مختلف چیزوں کو جلاتے تھے اور جب وہ جلاتے تھے تو سموگ ہمیں سردیوں میں ملتی تھی جس کی ویسے مختلف بیماریاں پھیلتی تھی اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کسان ہیں ان کو انہوں نے اگاہی دییا پہلے کہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے یہ ان سے خرید لیتے ہیں اس سے کسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جو عام لوگ ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اب نہیں جلائی جائیں گی تو پھر سموگ بھی نہیں ہوگی اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ جو لوگ گاؤں کے لوگ ہیں جہاں پہ جو بیسے ہیں جو جتنا بھی گائے بیسے جو اس کا گوبر جو ہوتا وہ عام لوگ سڑکوں پہ جو گزر گائے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں ہم وہاں سے وہ گوبر ہر چاہ جتنی بھی بیسٹ ہے اس کی سب ہم اٹھاتے ہیں اٹھا کے ہم یہ پیلٹ پیلٹ جو ہے یہ ہم لوگوں کا دیان اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں مطلب آپ شہروں سے گندگی کو بھی صاف ساتھ ساتھ کر رہے ہیں صاف کر رہے ہیں ایک تو جے ہم ایل پی جی کے ہر ملک کے میں تاج رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اعتاقت میں آئے کسی تاجے ہر بار جو ٹیکس جو ٹیکس ہمارا جو نا ملک کا جو جاتا ہے باہر وہ بھی بچے یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی جو بہت مہنگی ہم باہر کے ممالک سے خریداری کرتی ہیں پھر اس کا ٹیکس ادا کرتی ہیں اگر اس چیز کو یہاں پر بڑے درجے بڑے پیمانے پر اس کو استعمال کیا جائے اس کو لائے جائے اس کو انٹریڈیوز کروایا جائے تو پھر جو ہمارا ذریعہ مبادلہ باہر جاتا ہے وہ یہیں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا یہ جو بات آپ کی صحیح ہے بھائی یہ چولا جوان ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر گھر میں اس کو پہنچائیں تو جو بات آپ ہر گھر میں پیسو کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں یا فری اگر ہمارے ساتھ حکومت تعمل کرتی ہے تو ہم فری بھی بیجنے میں بیجنے کو تیار ہیں ہم سب سے پہلے تو ہمارے وزیر سرطاج گل ہیں اس کو ہم ایک گفٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑی آفر کرائی ہے کہ یہ سرطاج گل صاحبہ کو ایک گفٹ دیں گے کہ وہ اس کو گھر میں استعمال کریں اگر ان کو یہ پسند آتا ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ مل کر اس کو کامیاب کرنے میں ان کا ساتھ دیں جو اس کو نہیں خرید جو اس کی کپیسٹری نہیں لوگوں میں یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کتنا مطلب سستہ قریباً 3500 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ بارہ سے چودہ دار تک بھی جاتا ہے 3500 مہنگا ہے سستہ نہیں ہے نہیں تو ہم اس سے کوشش کریں گے جیسے جیسے یہ ڈمانڈ بڑھتی جائے گی ہم کم کرتے جائیں گے یہ لکڑی کا گودہ انہوں نے تیار کیا اس کے بعد پتے لکڑی جتنی بھی ہمارے لیے بیکار اشیاء تھی وہ اس چولے کے اندر استعمال ہوں گی اس کی ہیٹ ابھی میں اتنی دور بیٹھا ہوں تو یہاں تک آ رہی ہے اور ساتھ یہ جو پنکھا لگایا ہے اگر آپ اس کا کنیکشن اڈاپٹر کے ذریعے کرتے ہیں لائٹ کے تھو تو وہ جب پنکھا چلے گا تو اس کی جو یہ ہیٹ ہے یا اس کا یہ جو شولہ ہے یہ آٹومیٹک تیز ہوتا جائے گا تو اس میں ہمیں جو بھی ہم کھانے وغیرہ بناتے ہیں وہ بنانے میں آسانی ہوگی اگر ہم نے سالن بنانا ہو تو اس چولے کے اوپر کتنی دیر میں وہ تیار ہو جاتا ہے اگر ہم نے کوئی سبزی وغیرہ بنانی ہو تو وہ تقریباً یہ بیس منٹ میں میرے حساب سے تیار ہو جاتی ہے جو دوسرا چولہ اس پر کنی دیر لگتی ہے یہ ٹوٹلی اس کی آگ کی جو ساڑھے تین سو چار سو اس کی ہیٹنگ کی تیمپریچر ہے اس کا اگر گوشت پکانا ہو بیف بغیرہ تو وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتا ایسے آدھے سے تیس سے پینٹی منٹ میں تو اگر سبزی بغیرہ بکانی ہے تو وہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی ساڑھے تین سو ٹمپریچری سا آگ کا گیس سے زیادہ اس کا کیونکہ یہ جو کوئلہ ہے نا یہ پتھر کے ماندو ہے یہ بہت ہارڈ ہے اس کی کپیسٹی بہت ہارڈ ہے اس کے اندر بورا بھی ڈالتا ہے اس کے اندر سب ویسٹ ڈالتی ہے جو جنگلات کے پتے ہیں جو پارکوں میں لوگ گاس کو کٹائی کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں مالیوں کو کہتے تھے ہم ہمارے آگے بیچ دیں وہ بھی توڑے برکیں لے آتے ہیں ہر روز کے روز وہ بھی ہم خریدتے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ یہی کام ہمارے ساتھ حکومت ہمارے ساتھ تامن کرے نا تو یہ ہر سال جو مسئلہ آتا سموکہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دو سے دائی سال میں اس کو مکمل پا لیں گے دو سے اڑائی سال کے عرصے میں اگر حکومت ان کے ساتھ تامن کرتی ہے تو یہ نہ صرف ایسے کئی لاکھوں چولے تیار کریں گے بلکہ جو ہمارا محول ہے وہ بھی آنے والے سالوں میں بہتر ہوگا ہمیں سموکہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہمیں بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر بالفرض خدا نخواستہ حکومت تامن نہیں کرتی تو آپ اس کی قیمت یہی رکھیں گے یا کچھ کم کریں گے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم کم کریں مگر ہم اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے اگر ہر سٹیپ بے سٹیپ اگر حکومت ہمارے ساتھ تامن کرتی پھر تو ہم خوش ہو کے یہ کہ ہم اس کا ریڈ آدھا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ حکومت ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی ٹیچ ہو جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہے یہ چولہ تیار کرنے میں آپ کو ٹائم کتنا لگا آپ کو خیال کیسے آیا یہ چولہ تیار کرنے میں ہمیں تقریباً کوئی چھے ماہ اس کی سرچ میں لگے ہیں آپ چولہ تیار کر رہے تھے تب آپ کھانا چاہنا کھاتے تھے یا بغیر نیند کی ہے بغیر کھانا کھائے آپ صرف اسی جد و جہد میں تھے کہ میں نے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے اسی جد و جہد میں تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے آپ کی صحت کو دیکھ نہیں لگتا کہ آپ نے کھانا چھوڑا ہوگا نہیں کھانا صحت ہے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی باس نہیں ہوتا اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے آپ کو کامیابی بھی تھے ایسے لوگ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی کہانی کے ساتھ کچھ نئے پاکستانی لوگوں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے گا اجازت اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ